بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل آج کی نئی خبر ویدھاسی پہ خوش آمدید اور السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیئر کروں گا ویڈیو یہ کرپٹو کرنسی اس کا بہت زیادہ چرچہ ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی بہت ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اس کی availability اس کی transactions اور اس کی legality مختلف ہے دنیا کے باقی کچھ ملکوں سے لیکن آج اس ویڈیو میں میں بہت چھوٹی سی چیز شیئر کروں گا سب سے پہلے اس کو سمعنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا یہ کام کس طرح کرتی ہے کرپٹو کرنسی اچھا کرنسی کا کیا مطلب ہے کرنسی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ خرید و فروخت کر سکیں وہ روپیہ ہو سکتا ہے ڈالر ہو سکتا ہے یین ہو سکتا ہے درہم ہو سکتا ہے ریال ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے خرید و فروخت آپ کر سکیں اور اس کو کوئی central location کوئی central body اس کو manage کریں اب کرپٹو کرنسی کیا ہے کرپٹو کرنسی ایک electronic کرنسی ہے جس کے ذریعے خرید و فروخت ہو سکتی ہے مزہ کی بات ہے کہ کرپٹو کرنسی سے آپ خرید بھی سکتے ہیں کچھ بیچ بھی سکتے ہیں اور آپس میں اس کو لے دے بھی سکتے ہیں کہ اچھا بھائی میرا یہ bitcoin ہے میں اتنے کا بیچ رہا ہوں اتنے ڈالر کا بیچ رہا ہوں اب کرپٹو کرنسی کے کوئی central bank نہیں کوئی central body نہیں جو اس کو manage کرتی ہے تو اب یہ decentralized ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا record جو ہے دنیا میں جتنے بھی computers کرپٹو کرنسی کے ساتھ deal کرتے ہیں mining کرتے ہیں ان سب میں موجود ہیں یعنی کہ میں کرپٹو کرنسی سے اگر کوئی ایک چیز خریدتا ہوں بے شک وہ گاڑی ہے بے شک وہ bread ہے تو میں آپ کو ایک bitcoin دوں گا وہ بے شک bitcoin ہو ethereum ہو doge coin ہو کچھ بھی ہو میں آپ کو دوں گا اور آپ سے وہ چیز لوں گا اب یہ خرید و فروخت کرنے سے یا بے شک میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ چالیس ہزار کا میں اپنا یہ فلانا bitcoin بیچ رہا ہوں اب یہ جو میں نے transaction ہوئی ہے اب اس کا record کس طرح پوری دنیا میں پھیلے گا کیونکہ یہ کوئی body تو ہے نہیں اب جب یہ electronic transaction ہوئی نا تو ایک اس کا code بن گیا اب اس code کو دریافت کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے بہت سے دنیا میں computers ہیں جو mining کرتے ہیں جو data کو search کرتے ہیں figure out کرتے ہیں پھر جب وہ سب کوئی ایک بندہ figure out کرتا ہے وہ سارے جتنے بھی linked computers ہیں ان کے ساتھ وہ attach ہو جاتا ہے امریکہ میں آپ record pull کریں گے وہ ہی ہوگا استریلیا میں کریں گے وہ ہی ہوگا پاکستان کریں گے وہ ہی ہوگا اور جس نے وہ record کو mine کیا ڈھونڈا اور connect کیا اس کو پھر compensation کے طور پر bitcoin دیا جاتا ہے reward system ہے اس طرح یہ ہے integrity system کی رہتی ہے مختلف لوگ اس data کو search کرتے ہیں اس data کو public کرتے ہیں اور پھر ان کو انعام کے طور پہ salary کے طور پہ compensation کے طور پہ دیا جاتا ہے bitcoin اور اس طرح وہ اس system کی integrity رہتی ہے اور اس وجہ سے ہی آپ کو کسی central body کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کہ state bank اور پاکستان ہے یا federal reserve america میں ہے جو کہ اس کو monitor کرے اب اس کے ساتھ اور بہت سے risks سامنے آتے ہیں وہ مثال کے طور پہ کیا ہیں یہ کیا money laundering کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے جائے مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں نے دو bitcoin خریدنے ہیں ایک لاکھ ڈالر کے آپ نے ایک لاکھ دیا بعد میں پتا چلا آپ کو bitcoin ملا ہی نہیں یا جو بھی ملا وہ کوئی الٹی fraud scheme تھی تیسرا یہ ہے کہ اس سے illegality بہت crime ایک تو money laundering تو الگ چیز ہے پھر crime بہت بڑھ سکتا ہے جرائم کہ کیونکہ اس کو track کون کر رہا ہے اس کو control کون کر رہا ہے کوئی federal government تو ہے نہیں کوئی state government تو ہے نہیں تو اس کو track کون کر رہا ہے تو اس کے بہت سے side effects بہت سے negative aspects بھی ہیں اب پاکستان میں crypto currency کس طرح خرید جا سکتی ہے پاکستان میں crypto currency سے business transactions کس طرح کی جا سکتی ہیں امریکہ میں ٹیسلا company نے ایک مقصود period کے لیے اپنی گاڑیاں بیچیں crypto کے بدلے لیکن وہ بہت جلد اس نے بند کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے data کو mine کرنے میں کہ اچھا بھئی یہ transaction ہوئی ہے اب یہ پوری دنیا میں transaction available record ہونا چاہیے بہت energy لگتی ہے computer systems کی bill آتا ہے بہت processing power چاہیے computing کی تو انہوں نے environmental point of view سے اس کو روک دیا اور گاڑیاں بیچنی چھوڑ دیں crypto currency کے بدلے اب میں next ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ پاکستان میں اس کو کس طرح خرید سکتے ہیں transactions کر سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں کیا یہ legal ہے کیا یہ safe ہے اور کیا آپ کو کرنا چاہیے تو stay tuned channel کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے نہیں پسند آئے تو dislike کیجئے کچھ کریں ضرور اگلی دفعہ کے لیے اللہ حافظ